موسیقی 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 اس کو ڈسکس کریں گے اور ناظرین پانچمہ اور آخری موضوع یہ ہوگا کہ یوم دفاع 6 ستمبر کا تو منائے جائے گا اور اس دفعہ کہ یوم دفاع کا عنوان ہے ہمیں پیار ہے پاکستان سے اور اس مرتبہ یوم دفاع منفرد انداز میں منانے کا بھی کوئی اعلان کیا گیا ہے مختلف گلی کوچوں میں بل بورڈ پر شہدہ کے تصویریں بھی آویزہ کی جائیں گی اور ان کے قربانیوں کو سمیوت پیش کیا جائے گا تو ناظرین یہ آج کے ہمارے موضوعات ہیں پہلی خبر کے انتخاب ہم نے کیا ہے The Express Tribute خبر LGK 100 Day Plan Cabinet Search Governments Legislative Agenda Form Task Forces Committees to Review Reforms ہم یہ دیکھتے رہے ہیں آگا اقرار حارون صاحب کہ سالہ سال کے مقدمات کی توالت اور ہم بات کرتے رہے ہیں کہ اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے اور اس کو کوئی چھیڑنے کو تیار نہیں تھا CRTC کا معاملہ جو ہے لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انیشل قدم جو اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ task force کا قیام عمل ملایا گیا کیسے دیکھ رہے ہیں بردہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اس پروگرام میں تقریباً دو سال سے ایک چیز بار بار discuss کر رہے تھے کہ جب تک آپ اپنا criminal procedure court change نہیں کریں گے جب تک آپ ایسا court change نہیں کریں گے جب تک آپ law evidence change نہیں کریں گے تو کوئی بھی جو تبدیلی ہے وہ معاشر مشرم نہیں آسکے گی غریب جب جاتا ہے court میں اس کو وہی 1896 کا جو ہے CRPC فیس کرنا پڑتا ہے law of evidence وہی ہے جو کہ انگریز نے بنایا تھا اپنی ایک محکوم قوم کے لئے میں جے اتنی خوشی ہے اس بات کی کہ پہلی دفعہ پاکستان میں کسی حکومت نے CRPC کو اور ایسا court کو ٹچ کرنے کی حمد کی ہے میں آپ حمد استعمال کر رہا ہوں اب اس possibility سے اچھے کہاں تو پہلے کیوں نہیں اس پہ کام ہوا مطلب آپ کو کیا وجوحات نظر آتے ہیں کہ CRPC پر تنگیر تو سب ہی کرتے ہیں لیکن اس کے حوالے سے اقدامات کیوں نہیں کی گئے دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے یہ قدم اٹھایا تھا اور انہیں کہا تھا اس وقت کی حکومت کو کہ آپ اس کے اوپر ایک کمیشن بنائیں اور CRPC کو آپ ریو کریں لیکن پسکلی گورنمنٹ میں مقام نہیں کیا آپ نے مجھ سوال کیا کہ کیوں اس پہ کام کیوں نہیں ہوا ابھی تک CRPC میں ایک کتر سال گزرنے کے باوجود سب سے بڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کٹ اینڈ پیس کے قائل ہیں ایک سسٹم اگریز دے گیا ہے ہمیں اس پہ کام کرنا پڑے گا ملک کرنی پڑے گی اس کو چینگ کرنے کے لیے دماغ لگا 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 آپ کو استعمال کرنا پڑے گا آپ نے نہیں کیا آپ نے کہا موجود ہے انڈیا میں وہ CRPC چل رہا ہے وہاں کچھ چینجز امنٹمنٹ ہوئی ہیں ہاں کے لوگات ابھی اس کے اوپر ہوئی ہے اور اس کے اپنا FIR درست کرنے کے اوپر ہوئی ہے ہم زیرو FIR انڈیا میں در جو سکتی ہے پاکستان میں یہ کوشش ہی نہیں کی گئی محنت ہی نہیں کی گئی کوئی گورمنٹ ٹیار ہی نہیں دی کرنے کیا اچھلے کوئی پریشر تھا جسی قسم کا آپ کا خرار نہیں ہے ایک تو لگ ہے یعنی کہ ایک جو آپ ہوتا ہے کہ اپنا کام چلتا ہے لگروں منہ باہر چل رہا ہے چلتے رہے ہیں اور سکیرلی میرا جاتی خیال یہ ہے کہ جو ہمارے معاشر کے طاقتور لوگ ہیں وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ CRPC بدلا جائے وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ وہ جو ایک لیکونہ سے ہیں قانون کے بیچ میں جو صرف طاقتور استعمال کر سکتا ہے غریب اس کا وقتم ہو جائے وہ ختم ہو جائے اسی لئے میرے خیال ہے یہ میری اپنی ذاتی رہے کہ نہیں بدلا گیا ایک چیز اور آپ دیکھیں میں رکھیں کہ ایسا کوٹ کی بھی بات کی گئی ہے صرف یوڈیشن ریفارمز کی بات نہیں کی گئی ہے CRPC کی بات کی گئی ہے سیول ریفارمز کی بھی بات کی گئی ہے اور اس کے علاوہ بیروکریسی ریفارمز کی بھی بات کی گئی ہے آخر میں میں سے بھی یہ کہو گا کہ ٹائم آگے بات کام ہوگا کہ بدکسورت ہی دیکھتی ہے ہماری تمام اقبار کھا کے دیکھ لیں تمام اقبار میں آپ کو ہیڈ لائنز نظر آئیں گی FBR والی نیشنل بینک والی اور دوسری والی آپ کو اندر جا کے خبر پڑھنا پڑے گی جو میرے خیال میں پاکستان کے تاریخ کی آج کی سب جو بڑی خبر ہے بلکہ صحیح ہوگی ناثر گل صاحب آہم پیسے کے گئے کل کابینہ کے اجلاس میں اور ٹاسک فورسز کا قیام عمل میں لائے گیا ہے دو ستمبر کو پلانٹ فور پاکستان دے بنایا جا رہا ہے اور ایک گرین پاکستان کا جو خواب ہے وہ شاید شربندہ تعبیر اس کے بعد ہو جائے پندرہ لاکھ پہتے مفت تقسیم کی جائیں گے دو ستمبر کو پی ٹی آئی کے اس ویجن کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ وقتی اس تقاضے کو بھی سمجھتے ہیں کہ اس سب جو موسمیاتی تبدیلیاں رنما ہو رہی ہیں اس کے لیے درخت کتنے زیادہ ضروری ہیں اور اس سے پہلے اس پہ اتنا کام نہیں ہوا دیکھیں پی ٹی آئی کا اگر آپ کل کابینہ کے جو ڈسینز اگر آپ وہ دیکھیں تو انہوں نے they have hit the nail on the head انہوں نے ہر چیز کو مثلاً آپ کے ہاں گورننس کا ایشو ہے صوبے بڑھے ہیں آپ کے پاس administrative units زیادہ ہیں اس پہ بات کیے انہوں نے جس طرح آگا صاحب نے ابھی بات ہو رہی تھی کہ آپ کا judicial system جو ہے نا اس کو reforms اس میں ہونے چاہیے اس میں CRPC جس طرح environment ہمارے ایک ایشو ہے نین ایشو ہے تو اس میں بات ہونے چاہیے اور انہوں نے اچھا اچھا اس میں اس کے تین مراحل ہے ایک تو setting direction جو کہ انہوں نے اب ایک phase سے ہم گزر رہے ہیں سو دنوں میں یہ اپنے direction کو set کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ legis prudence اس کے بعد ہمیں legislation کرنی ہے اس کے بعد ان کا مقابلہ پھر کسیوں کا عامنا چامنا opposition کے ساتھ ہوگا بیٹھ کے وہاں پر بات کی جائے گی کئی معاملات میں ہمیں آئینی ترمین کی ضرورت بھی پڑے گی اس کے بعد پھر institutional push کی ضرورت پڑے گی جس کے لئے reform چاہیے اور پھر implementation کا phase آئے گا یعنی کہ ابھی دلی ہنوز دورست لیکن یہ ہے کہ direction جو ہے نا وہ سیٹ ہوئی ہے اور انہوں نے ہر چیز کو انہوں نے tap کیا ہے اگر یہاں پر دیکھیں بہت مشکل پیسے کرنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف جو unusual ہیں جو اس سے پہلے پاکستان کے ہسٹری میں نہیں ہوئے آپ کہہیں کہ opposition کے ساتھ بھی بیٹھنا ہوگا ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی سے عمران خان صاحب کے سو دن کے پلان پر تنقید شروع ہو گئی اور ایک countdown شروع کر دیا گیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ کیسے پورا کریں گے تو آپ کو کیا لکھتا ہے کہ تمام طرح اناثر کے ان کو support کریں گے دیکھیں یہ تو opposition فیس کرنے پڑے گی انہیں تنقید بھی انہیں فیس کرنے پڑے گی میڈیا بڑا روبست ہے بڑا یعنی کہ وہ بڑا سکرلس ہے جس کو کہتا ہے کہ وہ بڑا چیز کے وہ کہتا ہے کہ اپنا ایت کے انھول پاور تو اکاؤنٹ اس میں وہ قوالیٹی اس کے ایکٹریبیٹ ہونے چاہیے لیکن میں اس پہ کچھ سیکمنٹ رکھیں گے پھر بات کریں گے کہ میڈیا کا رول کیا ہے اس میں وہ کس کا سبجیکٹیو جنرلیزم جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ ڈومنیٹ کرا بلکہ سوچل میڈیا کل جب یہ کابینہ پہ جب یہ پریس ٹاک انہوں نے کی دیکھیں دیکھنا پڑے گا خان صاحب کو بھی یہ باتیں دیکھنے پڑے گی کہ آپ ٹکس میں کس ہر تک انہوں نے وہ جانا ہے ٹھیک ہے آسٹیریٹی آنے چاہیے لیکن اس میں پھاس نہ جائیں اور اپنے دیان جیسے ہی آیا ہے اس پرہ اس کو لے کے چلیں اور میرے خیال میں ابھی اس کے بڑے مرحیل آئیں گے ہمیں سب کو مل کے ساتھ جا کے نا سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اپوزیشن کو بھی میرا خیال ہے ان کو سپورٹ کریں کہ یہ ان سب معاملات پر تارک فرسز بنی ہیں تو سب بات ہو سکتی ہے اپوزیشن میں جو جماعتیں بیٹھتی ہیں وہ وہی جماعتیں جو 30-40 سال سے حکومت کرتی رہی ہیں انہوں نے کبھی پاکستان میں تبدیلی کی نا کوشش کیا نہ ہونے دیئے آسیم رانہ صاحب آپ کی جانے باقی کہ خواتین کا جائداد میں حصہ اب اس حوالے سے بھی لیجسپیشن ہوگی میں جاؤں گی اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز بتائیں کیونکہ ظاہر ہے ہماری نصف آبادی کا حصہ خواتین لیکن آج کے اس دور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین اپنی جب جائداد میں حصہ مانگتی ہیں تو اس سے ٹیبو وہ بات نہیں کر سکتی یہ جو کابینہ کا دیکھیں بردہ جو وزیراعظم عمران خان نے اپنا سو دن کا جو ایک روڈ میپ شو کیا تھا اس میں انہوں نے بڑی تیزی سے یہ تیسرہ اجلاعز تھا چند دنوں کے اندر یہ اپیشیٹ کرنا ہے سہیے اس سے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر بہت زیادہ پریشٹ ہے اور وہ جو وعدے کر کے وہ عوام کے ساتھ آئے ہیں اقتدار میں اور پاکستان کے بائیس کروڑ عوام جو ہیں وہ اب ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ستر سالوں میں صرف ان کے ساتھ وعدے کیے گئے اب عمران خان کے شکل میں جو وزیراعظم جو پہلی دفعہ وزیراعظم ہوس میں آیا ہے اور جس کی ایسی ریپوریشن ہے کہ جو وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اس کو جو اپنا یہ وعدے کر کے جو چیزیں عوام کے ساتھ کمیٹمنٹ کر کے آئے تھے اور جس پر لوگوں نے انہوں نے ووٹ دیا اور وہ آج وزیراعظم خوش میں آکے بیٹھے ہیں نوندکہ پی ایڈنڈا تھا آپ کی سوال پر میں پہلے آؤں گا کہ پاکستان کی آبادی جو ہے 50% سے زیادہ ہے خواتین کی ہمارے ہاں ہمارا جو زیادہ حصہ ہے 70% ایڈیاز ہمارا جو ہے وہ رورل ایڈیاز ہیں زمیدار لوگ ہیں اور وہ بڑی بڑی زیمیدار ہیں وہ تو اپنی بیٹیوں کو شادی بھی بعض وقت نہیں کرتے کہ ان کو ہمیں اتنے مرمے جو ہے وہ دینے پڑ جائیں گے اس کے علاوہ جو کرتے ہیں وہ صرف شادی تک خارجات کرتے ہیں لیکن یہ 99% لوگ جائدات کنسیدر کر کے جو بیٹی کو وہ دیتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ بس یہ اس کا حصہ چلے گا اور بھائی اس کے بعد بڑے کروال ہو جاتے ہیں وہ غیر ہے زمینوں کی یہاں پر بہت زیادہ property کی value ہے تو اس طرح وہ بہنوں کو حصہ اور یہ بڑا عام کہا جاتا ہے کہ جو بہن اپنی جائدات بھائی کو نہیں دیتی تو بھائی زمیدار نہیں ہے پھر وہ یہ ہے کہ وہ بھائی نراض ہو جاتے ہیں اس کا social bicot کر دیتے ہیں وہ بیٹی بہن جو ہے جس جو شادی کر کے جاتی ہے اس کے لیے ایک moral sport ہوتی ہے اس کے میکش ہوتے ہیں اگر وہ ہی اس کا bicot کر دیں وہ پھر ساری زندگی اس خوف میں رہتی ہے کہ اگر میں نے اپنا حصہ مانگا تو وہ مجھ سے کہیں بائی کاری نہ کر دیں تو تھوڑی سی جو اس کی ایک moral sport ہوتی ہے وہ نہ ختم ہو جائے لیکن دیکھیں ہمارے دین میں بھی سورہ نصاب میں واضح طور پر لگا ہے کہ بیٹیوں کا حصہ جو ہے جو بنتا ہے وہ دینا چاہیے اور یہ پہلی دفعہ cabinet میں یہ اپلیشیٹ کرنا چاہیے میں گل صاحب کی اور آگا صاحب کی بات کو سیکن کرتا ہوں کہ ایسے issues دیکھیں عدالتوں کا جو issue ہے وہ بہت issue ہے ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے یہاں پر لوگوں کو انصاف نہیں ملتا باپ جو ہے وہ case دائر کرتا اور اس سے پوتے کو جا کے انصاف ملتا ہے لوگ cases میں ہو رہے ہیں تو جرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ چلے ظلم پرداشت کر لیتے ہیں یار عدالت میں جائیں گے تھانے میں جائیں گے تو اتنے پیسے لگیں گے کہ اتنا جب تک ہمیں انصاف ملنا تب تک ہم بیتے ہیں ہم نے پیسے پروگرام میں آگا صاحب آپ پہ اراد ہے بات کی تھی کہ سو سال تک ایک مقدمہ چلا کہ دادا کے زمانے میں کئی فائل ہوا تو پوتا تک اس کو بھوگت دارا تو اب یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو چیزیں وہاں پہ جو نورکاتی ایجنڈا تھا اس میں جو دیگر اہم چیزیں جو تھی سیول سرویس ریفارمز تھی اس کے علاوہ انہوں نے عمران خان صاحب نے جو اونیسٹ آفیسرز ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کام کریں آپ کو کسی قسم کا کوئی خوف اور بلا خوف ہو کے کام کریں اور میرٹ پر کام کریں کسی کے ساتھ کوئی جاتی نہیں کریں کسی حوالے سے جو کونٹریکٹ کے ملازمین اور جو پچھلے دوار میں سیاسی طور پر بھدی ہوئے تھے وہ خوف زدہ تھے کہ شاید انہیں نوکریوں سے نکال دیا جائے گا تو خان صاحب نے کہا کہ ہم کسی کو نوکری سے نہیں نکالیں گے لیکن اپنی ذمہ داری سے امانداری سے فرشناتی سے کام کریں اور لوگوں کے لئے راستے میں رکاوٹ نہ بنائیں جو جس جگہ پہ جس جگہ پہ وہ کام کر رہے ہیں وہاں پر امانداری سے کام کریں اور لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا کریں نہ کہ رشوت ہاں اس طرح کی کوئی کمپلین نہیں تو اس کو جو ہے وہ سختی سے جو ہے وہ نمٹیں گے اس کے علاوہ ایک کرون نوکریوں کا پچاس لاکھ کا جو انہوں نے اپنے سوز اس پر انہوں نے کیا اور ٹاسک فورسز بنائی ہیں اور اور امپورٹنٹ چیز اس میں ایک اور ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی پچھلے ستر سالوں میں جو پیسہ لوٹ کے بیرون ملٹ لے کے جایا گیا اور وہاں پر جائداتیں بنائی گئی ہیں پوری دنیا میں اس میں بیروکریٹس پاکستان کے سابق سیاستدان اور جو لوگ بھی انوالت ہیں جنہوں نے قومی پیسہ لوٹ کے باہر شکس کیا اس حوالے سے بھی ایک جو ہے وہ بڑی ڈسکشن ہوئی اس میں اور ایک جو ہے وہ روڈ میپ تیار کیا گیا ہے پاکستان دو ستے کا بگ دیا گیا ہے کہ اس حوالے سے تمام تر جو ہے جو ہے وہی کیس پر آمد جو وزیر قانون ہیں جو فارغ نسیم صاحب ان کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم دوسرے ممالک کے ساتھ رابطہ کر کے ہم یہ ساری انفرمیشن کو جو ہے وہ کنفرمیشن کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے یہ پاکستان کی لوٹی ہوئی جائدات دولت کو وہاں واپس لے جا سکتا ہے ٹھیک ہے آگا اقرار حانون صاحب ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گل صاحب نے بھی نشاندہ ہی کی کہ ہم ایسے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں ہم ذاتیات کے مسائل میں پسے ہوئے ہیں وزیراعالہ نے ہلیکوپٹر استعمال کر لیا جہاز پر وہ اپنی فیملی کو لے گئے یہ اتنے بڑے ایشیوز نہیں ہیں پاکستان کی ایشیوز اس سے کہیں زیادہ بڑے ہیں اور ان پر کام ہونا چاہیے کیا آپ کو کام کی رفتار دیکھ کے لگ رہا ہے کہ کچھ اچھا برادر ہمیں ویژن نظر آ رہا ہے نئی حکومت کا دیکھیں جی ابھی تک تو میرے خال میں جو کل کے جو پیسنے ہیں یہ تو بہت اچھے پیسنے ہیں اور ان سے واقعی ایک نیا پاکستان واقعی اوبر سکتا ہے مجھے ایک امید لگ دی ہے جہاں تک آپ نے بات کیا ہے کہ جو کاسمیٹک ایشیوز ہیں پاکستان کی تاریخ میں یہ پچھلے ہی حکومت کے خلاف شروع ہوئے تھے اور یہ ساری جو میڈیا کمپین ہے سوشل کمپین ہے اسی پر چلی تھی کہ کون کتنی گاڑیں استعمال کر رہے ہیں کس کا انٹوراج کتنے کلومیٹر لمبا ہے بارہ گاڑیں جا رہی ہیں جن کے نشان لگا کر دکھائے جاتے تھے یہ اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے کہ یہ غلط ہے کہ یہ پاکستان کے ایشیوز نہیں ہیں پاکستان کی ایشیو غربت ہے پاکستان کا ایشیو آپ کی جو سب سے ایک اپنا جو گروت ہے اس کی یوت کی اس کو نوکریاں دینا ہے یہ ایشیوز نہیں ہیں کہ ایک منسٹر کی گاڑی کے پیچھے کتنی گاڑیاں جا رہی ہیں اور اس پر لال اشان لگا کر اپنا اس کے اوپر سوشل میڈیا کے پر بتانا کہ جیس منسٹر کے بہتی گاڑی ہیں یہ ایشیوز ہوں گے لیکن میرے خیال میں یہ بہت چھوٹے ایشیو ہیں پاکستان کے سے بڑے ایشیوز ہیں فار ایسیمپل یہی کہہ رہا ہوں میں اگر آپ سیئر کسی نہیں بدلیں گے تو پھر میرا مقصد یہ ہے کہ سسٹم تو وہ ہی رہے گا اگر آپ سیئر کسی نہیں بدلیں گے تو سسٹم وہ ہی رہے گا اگر اسٹیبیشمنٹ کورڈ کو آپ حافظ نہیں لگائیں گے تو بیوروکریٹ کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ ہوتی رہے گی جو بیوروکریٹ لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں کرتا رہے گا یہ چیز یہ ہے پاکستان کے ایشیوز لیکن اس سے اس آپ نے جو آج بات کی ہے بہت خوبصورت بات کی ہے اس سے میرے خیال میں پاکستان کی یہ جو نہیں گورنمنٹ آئی ہے اس سے پاکستان کی سیاست بھی آگے جائے گی کہ لوگ اتنی وہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں کہ کس کا انٹراج کتنا بڑا ہے کون کتنا بھیئی ایشیوز اس سے ہم آگے جائیں گے بدقسمت یہ ہے کہ یہ پچھلے دفاع یہ تین سالوں میں یہ کام شروع کیا گیا اس سے پہلے ہم نے پاکستان کی سیاست میں یہ دیکھا نہیں تھا گل صاحب آپ سے سے آٹ کرنا چاہ رہے ہیں میں خالی آپ بتائیے کیا کہیں گے میں کہا تھا کہ سیاست جو ہمارے ٹپکلی وہ ان نون چیزوں پر ہوتی ہے جس میں نیرےٹیو بیلڈ کیا جاتا ہے اور عوام کو بیفل لوگوں کو بے وکوف لوگوں کو جن کو میں بعض لوگات کہتا ہوں کہ وہ ایڈیئٹس ہیں ان کو اپنے پیچھے لگایا جاتا ہے یہ پرسپسن بیلڈ کی جاتی ہیں تو یہ نیرےٹیو بیلڈنگ کا ایک قصہ ہے اور سیاست میں پاور میں آنے کے طریقے ہیں کہ آپ جس کو ہٹ کرتے ہیں جب آپ پاور میں آ جائیں تو اس کے بعد آپ نے اور طرح اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ پولیٹیکس آلویز لوکل اور ہمارے ہاں پولیٹیکس اس کا میشہ امپیکٹ وہ لوکلی لوگ اپنا میر کر کے پھر آگے چلتے ہیں دیکھیں ہمارے ہاں جاگیدار ہیں بڑیرے ہیں ذمہدار ہیں اور میں آپ کو بتاؤں ایک جاگیدار جو ہے بیوروکریٹ بن کے بھی وہ جاگیدار یہ رہی تھا وہی سوچ چلسی رہی اسی لیے جوگا سب بات کرے وہ ٹھیک ہے لیکن اس سے ہمیں کون نکالے گا اس سوچ سے ہمیں نکلنا ہے دیکھیں خان صاحب نے انیشیٹیو بڑے بول لیے انہوں نے اپنے آپ کو پریزنٹ بھی کیا ہے تنکید بھی کرو آٹھ ماں دن ابھی ہے دس ماں دن اور لوگ بعض میڈیا چینلز جو ہے نا وہ پی ٹی اے کی گورنمنٹ کو پیک کر کے اس کو سیل کر کے رکھ رہتے ہیں کہ یہ تو ختم ہوگی یہ تو چلی نہیں ہے تو وہ ایک سیکٹ ایجنڈے پر کام بھی کر رہے ہیں پرسپشن بھی بنا رہے ہیں لیکن خان صاحب کو ان آرڈز کے خلاف چلنا ہوگا آپ پوزیشن بڑی تگڑی ہے لیکن اس کو بولڈ سین لے کے اپنا اس تقامت شو کر کے اور اپنے آپ کو ان چھوٹی ایشیوز میں نہیں پسانے کے ذریعے سوہ دن کا پلان دیا ہے فان صاحب نے اور ان کی ٹیم بہت زیادہ متحرک نظر آتی ہے اور چند ہی دنوں میں ہم نے کابینہ کا تیسرا اشلاس ہوتا ہوا دیکھا ہے پرو ایکٹیولی کام کیا جارہا ہے کام کی رفتار دیکھتا ہے کہ واقعی میں کام ہوگا اس بار کچھ تبیلی نظر آئے گی ایسے میں ناخذین کو بھی تھوڑا سا سکون سے بیٹھنا چاہیے سو دن ہیں سو دن کے بعد تنصیب کریں گے کہ کتنا اچیف کیا ہم نے کتنے زیادہ ٹارگٹس اچیف نہیں ہو پائے ان سب کمام چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے یہاں پر وقت تو ایک گریٹ کا ناصرین بات کریں گے اس کے بعد منی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے موسیقی آو ڈیم بنائیں ہم سب ملکے قدم اٹھائیں آو ڈیم بنائیں ہم سب ملکے قدم اٹھائیں اللہ کے خلطیے کو ملکر محفوظ بنائیں اللہ کے خلطیے کو ملکر محفوظ بنائیں اس قوم کے ہر فرد کا مستقبل سجائیں آو ڈیم بنائیں ہم سب ملکے قدم اٹھائیں آو ڈیم بنائیں ہم سب ملکے قدم اٹھائیں آج اور آنے بھالا ہر جشنیاں سا دیں میرے ملک کے ہر چہرے کو ہمیشہ خوشیوں سے سہراب رکھیں آپ اپنے اٹھیات ملک بھر کے تمام بیکوں کی کسی بھی براچ میں جمع کر آ سکتے ہیں آگے بڑھئے اور سپریم پورڈ ڈیم سپائنے جن کھول گئے اٹھیات جمع کر آئیں اپنے موبائل فارم سے جیم لکھ کر آنکھ سفر 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 پر ایس ایم ایس کریں اور دس روپے اتھیا کریں یہ صدقہ جانیا ہے سلام پاکستان تجھ سے ہماری شان ہے تجھ سے ہماری پہچان ہے کنظیم، اتحاد، ایمان آگے بڑھ رہا ہے پاکستان تو کھا بھی تابی بھی تو رنگ بھی تسری بھی ہم تیری پاسمان ہم جڑے ہیں اپنی پہچان سے ہمیں سیار ہے پاکستان سے ہمیں سیار ہے پاکستان سے ہمیں سیار ہے پاکستان سے خبر ہے جی کہ FIA Proposal 6 Member JIT in Fake Accounts Case Agencies Report Submitted to Supreme Court Says Accused Also Operate a Foreign Company ناصر گل صاحب جالی اکاؤنٹ کا معاملہ ایسا ہے کہ ایک طرف پاکستان پر FATF کی جانب سے گری لسٹ میں پاکستان کو ڈال دیا گیا ہے اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے سخت اقدامات کی ہدایت پاکستان کو کی جاری ہے دوسری جانب یہ جالی اکاؤنٹ کا معاملہ ہے بڑی بڑی شکتیات انوارڈ ہیں بڑا بڑا پیسہ اس میں انوارڈ ہے FIA نے جو جی آئی ٹی بنانے کی تجویز دی ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ کتنی زیادہ قائدہ من ثابت ہوگی دیکھیں یہ پاکستان کا شنی ہے پوری دنیا میں اس وقت اس پہ کام ہو رہا ہے OECD بنی ہے پاکستان سگنیٹری ہے کنونشنز کا بھی اور اگریمنٹس کا بھی جو بھی میوچولی گرو کریں گے جہاں پر اکنومک ڈیویلپمنٹ ہوگی وہاں وہ ضروری بنائے وہ حکومت کہ ٹرانسپرینسی ہے ٹرانسیکشن میں خاص طور پر منی چونکہ منی لانڈرین اور ٹیرر فرنینسنگ ان کا دونوں آپس میں یہ جڑے ہوئے ہیں پاکستان اس وقت انڈر پریشر بھی ہے اور پاکستان اس بین مانیٹرڈ ویری کلوزلی تو یہ بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے دیکھیں ایک تو ہم نے جو ہے نا بین و لکوامی جو باڈیز ہیں ان کو یہ شور کرانا ہے کہ ہم نے متلکہ قوانین موجود نہ صرف موجود ہیں بلکہ ان پر عمل درامد ہو رہا ہے اور we can put check against ٹیرر فنینسنگ اور دوسرا دوسرا ہم نے اپنا جو ملک کے اندر جو انٹرنل لوگ ڈومیسٹک لوگ ہیں اس میں وائٹ کولنر کراہن کو ہم نے کس طرح پرسکر کرنا ہے کس طرح اس کو آپ نے اس کو brought to the book لے کے آنا ہے کیسے چارج کرنا ہے law of evidences میں اور دوسرے ملکوں کے ساتھ ایگریمنٹس بھی ہیں کہ جناب میٹشل شیریف کریں گے کتنا تاون کریں گے تو یہ جو کیس ہے یہ اس کی بڑے بروڈر اس کی جو ہے نا اس کی جو ہے نا وہ کونٹیشن دیں اس کی کہ اس میں اب ایک اکاونٹ نہیں ہے یہ ستائیس نہیں ہے اب بہت سارے کاؤنٹس اور جو رقم ہے وہ دن بہت دن اس میں زعفت ہو جا رہا ہے اور اپنے ہر ایک چار سو آدمیوں تک اس کی تحقیق پیلنے کا دشا ہے ونس یہ جی ایٹی بن جاتی ہے چاہتے کیونکہ یہ ایک ٹپیکل کیس ہے کہ پاکستان کہنے سے پیسہ بان جاتا ہے اس پر سیاست بھی ہو رہی ہے خاصتہ تیارے میں لوٹا ہوا پیسہ واپس لاؤں گا نمبر ٹو وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے ایک ہزار عرب روپیہ سالانہ پاکستان ان کے بہار سے بھی پیسے لانا ہے اور جو یہاں سے فلائٹ کیپٹل فلائٹ ہوتی ہے اس کو بھی رکھنا ہے پھول دنیا میں یہ جو آف سور کمپنیز کو پھول دنیا میں لوگوں کے پاس ہر ملک چاہتا ہے کہ آپ میرے پاس آئیں میں نے پوچھتا آپ کا پیسہ کہاں سے آیا ٹیکس دیا ہے نہیں دیا ہے آپ میرے ملک میں آکے انویس کریں تو مجھے کیا اعتراض ہے اس میں پھول دنیا میں بات جگہیں ہی کورنین بنے ہوئے لوگ لیکن اب وہ دور گزر گیا ہے وائی دو پیپل پوٹ دیئر منی انڈر کور اور یہ قویشنز اب ہر آدمی پوچھ رہے دوبائی میں امریکہ نے انہوں نے اپنا جو ہے نا وہ کئی لاؤز بنائے ہیں ان کو یہ خرچہ ہے کہ لوگ باہر سے آکے شاید انگلینڈ میں پروپٹی لندن میں خرید کرتے ہیں تو ہم منورٹی بن جائیں گے اب وہ چیز کو چیک کریں گے میرا چیز ہے آگے فورن ایسنٹس رکھنا دن بہ دن دن بہ دن مسکل ہوتا سکتا جائے گا اور یہ ٹیسٹ کیس ہے کہ پاکستان کتنا پرپیر ہے ان چیزوں اس طرح کے مشکل پیسے کریں گے ایسے ٹی ایسے بھی نکلنا اور ان باتوں سے بھی نکلنا بلکل صحیح ہو گیا آسف رانہ صاحب پاکستان کے معیشت کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر ملک کا خزانہ خالی ہو جاتا ہے اور سیاست دان امیر پر خوتے چلے جاتے ہیں ایسے میں یہ جو ایف آئی اے کی جانت سے تجویز دی گئی ہے جی آئی ٹی بنانے کے اور عمران خان صاحب کے عظم کے لوٹا ہوا پیسہ ملک میں واپس آئے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اکانومی کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہو رہی ہے پیسہ لانے میں اگر واقعی میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ جو بیرونی قرضے ہیں اور پاکستان جو بہت زیادہ پریشرائز رہے کیا اس سے ہم نکل پائیں گے یہ بلکل ہنڈر پرشنٹ بات ہے پچھلے ستر سالوں میں جو پاکستان کے حکمران پاکستان کے جو کرپ بیروکریسی تھی جنہوں نے اس ملک کو اس قبر کرزوں میں ڈبو دیا ہے کہ اب ہمارا ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ مقروض ہے تو اب یہ خان صاحب کا یہ بڑا سٹیٹ سے ہی پچھلے بائیس سالوں سے وہ اس بات بار بار چیکھتے تھے کہ آپ یہ جو منی لانڈرنگ ہو رہی ہے یہ پیسہ جو کرزہ لیا جا رہا ہے یہ کہاں لگ رہا ہے اس کو بتایا جائے تو ہوتا یہ رہا ہے بازی میں بردہ کہ یہاں پر جو پیسہ آتا تھا وہ اسی طرح واپس سلا جاتا تھا منی لانڈرنگ کے ذریعے اور پھر اس کے بعد باہر جا کے وہاں پر پروپٹی بنا لی جاتی تھی اور اس کے بعد جب وہ اس میں سے جو پروپٹ آتا تھا تو وہ یہ باہر کہ فورن انویسمنٹ شو کر کے اسے پاکستان میں انویس کرتے تھے اس طرح کی صورتحال بن دی رہی اب یہ ہے کہ اگر یہ سارے پیسہ جس کا بھی یہ ایف آئی اے اور پاکستان کے جو قومی اتصاب بیورو ہے یہ کام کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو کل کیس تھا چیپ جسٹر ساکر بن سار صاحب نے بڑا سخت اس پر ایکشن لی ہے اور انہوں نے یہ جو ایف آئی اے کی جو ریکومنڈیشنز تھی اس پر انہوں نے پاکستان کے جو خفیہ دارے ہیں ان کو بھی شامل کیا ہے سٹیٹ بینک اور اس طرح کی پنامہ کی طرف کی ایک بڑی جو ہے وہ بنائی گئی ہے جو اس تمام جو سپیشلی فی یہ جو ٹوٹی نائن اکاؤنٹس جو آئے ہیں جس میں جو پہنٹی سرب سے زیادہ جو شوک آ رہا ہے منتقل کیا گیا ہے مجھو بھی اومنی گروپ ہے اور اس میں اور جو لوگ ہیں اور کچھلے دنوں جب یہ ایف آئی اے نے ریٹس کیے تھے وہ غنی جو مجید صاحب تھے ان کی مل کے اوپر تو وہاں سے بھی کافی ریکارڈ ہونے ملا ہے تو اس کو جب جیسے جیسے وہ انویسٹی گیٹ کرتے جا رہے ہیں تو اتنے بڑے لوگ اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں کہ اب چار سو کے قریب افراد جو ہیں سسپیکٹی افراد جس میں بیرو کے اچھی سابق وزراء اور ایسے لوگ شامل ہیں جن کے نام ہیں لیکن وہ لوگ چونکہ اتنے بڑے لوگ ہیں کہ ایسا یہ جب راگی ہے اور ایسا یہ جو دیجئے انہوں نے کہا جی کہ یا تو آپ ایک ایسی ہائی پروفائل کمیٹی بنائیں جو ان پر کرے اگر ہم ان کو بلائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ اس طرح رسپونڈ نہ کریں اور پاکستان ربی اندریکل زرداری صاحب چوتی بار بلائے گیا تب وہ آئے اسی طرح کے بڑے لوگ سب شامل ہیں تو ان سب کو اب یہ جو کمیٹی ہے یہ پروپ کرے گی اور ان میں جو ہے تمام انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ان سے بھی ہیلپ لی جائے گی اور دو کروڑ روپیا جو ہے وہ اس کیس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے سپریم کورڈ کے چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو دیا جائے گا تاکہ زیادہ اخراجات ہیں جو آفیسرز ہیں وہ باہر جائیں گے آئیں گے تو اس کو کریں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو لوٹا ہوا پیسہ یہ باپس آئے گا اور پاکستان کی حالات انشاءاللہ بہتر ہوں گے اقرار حارون صاحب انٹرنیشنلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ منی لانڈرنگ سے پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے پوری دنیا میں اس معاملے کو لے کر اب بہت زیادہ تشفیش پائے جاتی ہے پہلے اس کی سینسٹیویٹی کو شاید اس طرح سمجھا نہیں جا رہا تھا جس طرح آج سمجھا جا رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنیشنلی بھی ممالک کو مل کر بیٹھنا چاہیے اور اس حوالے سے کوئی ایک ذابطہ اخلاص وضع کرنا چاہیے کہ اگر دوسرے ملکوں میں پاکستان کا پیسہ جاتا ہے تو ان کو بھی ہونا چاہیے کہ پیسہ کس طریقے سے کم آیا گیا ہے ٹھیک ہے ان کی اکانومی کو تو سرنسنن وہ کر رہا ہے لیکن سٹل یہ پیسہ کیسے آیا ہے اور وہ جس ملک پر اعظام لگا جاتے ہیں اس کے لیے بھی تھوڑا فائدہ بن ثابت ہو جائے یہ بات ٹیک یہ وردہ دو آزار ایک کے بازری کے ٹیکنکلی سپرکنگ نائن الیون کے بعد جو منی لانڈرنگ ہے وہ بہت بڑا ایشو رہا ہے کیونکہ اس کو ٹیرر فنانسے کے ساتھ لنک کیا جاتا رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے پر بہت نظر رکھی جاتی لیے میں نے ہمیشہ کو بتایا کہ جب میں اپنی سٹاف کو باہر پیسے بھیجنے ہوتے ہیں تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں دس زہر کاغاز کو سائن کرنا پڑتا ہے اور کہتے ہیں تب آسان نہیں ہے اطلاع مشکل ہو چکا ہے کہ آپ کی سوچ ہے لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اگر پینتی طرف کا کوئی فگر آ رہا ہے یہ میری خیال میں بہت چھوٹا فگر ہے صرف آپ گلز پر پاکستانیوں نے جو جائلادے ہیں جو ان کی پرپٹیز ہیں ان کا آپ صرف ان کے سٹیکس اگر نکال لیں ان کی ورث نکال لیں کہ انہیں ورث بھی چھوڑے جس پر خریدے تھے وہ نکال لیں یہ نہیں کہ بک ویلیو کے پر فیس ویلیو چھوڑے بک ویلیو کے پر جو خریدے تھے ان کے نکالے نظر آپ کی سوچ ہے کہ یہ فگر پینتی طرف نہیں ہے یہ فگر میرے خال میں ہو سکتا ہے ہزار عرب سے بھی کراس کائچے ٹھیک ہے لیکن آپ کی دوستییں ایسی ہیں ممالک کے ساتھ آپ نے کبھی ہاتھ نہیں ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ دوسرے ملک کو پتہ کرنا تھا کہ آپ آگا یہ قرار پیسے لے کر آرہا تو یہ کون سا پیسے ہے کیسے لے کر آرہا ہے کسی بینک سے لے کر آرہا ہے کہ یہ کیش آسو پکڑ کے لے کر جا رہا ہے ہوا یہ ہے کہ گلس کی کنٹری سے کبھی کسی کو نہیں پوچھا کے پیسہ کار سے آرہا ہے پیسہ آرہا ہے بہت ایزی ہے جو آرہا دے خریدنا پیسہ آرہا ہے بینک سے نہیں آرہا ہے پاکستان میں اگر ایک آدمی ایک فورنر آکے ایک بکان لینا چاہتا ہے چار کروڑ کا تو اس کو چار ڈاکومنٹ بڑھنے پڑتے ہیں کہ یہ پیسہ اس کے پاس ٹرس پر کیسے ہوا ہے لیکن گلس کی کنٹری سے ایسا کوئی لائی نہیں آپ بیٹس میں پہنے ہیں پیسے یہاں انہیں کہ اس میں گئے ہیں وہ جو چھوٹی جو ہوتی ہیں بورٹس کے اوپر پیسے گئے ہیں یہ واقعی نہیں ہے سچی بات ہے اگر سب ایک آدمی کو تو ائرپورٹ پہ انہیں انڈسٹیگیٹ کیا جاتا ہے کہ میں کیا سوٹ کری کر رہے ہیں آپ کو شک پڑھ جائے تو وہ آپ کا ساتھ سبان کھول لیتے ہیں کہ یہ بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے میں بہتا ہے میں سمجھ گئے میں سمجھ گئے آپ نے کبھی آپ نے پوچھا نہ آپ بھی پوچھیں گے مجھے شک آپ ابھی بھی نہیں پوچھیں گے اچھا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی میں ابھی بڑھا کرنے ہوں اس معاملے میں کیونکہ پوچھ رہا نہیں ہے پھر وہ جہداد کے پیسے واپس بھی لے کر آنے ہیں جب آیں گے میں کھانا کھلا ہوں آپ کو سالے جی ٹھیک ہو گیا آپ ایک راج صاحب نے ٹیلیویزن سکرین پر بہت کر بہت بڑا کمیٹمنٹ کر لی ہے لیکن یہ ہے کہ حکومت پر عظم اس حوالے سے FIA NAB سپریم کورٹ میں ہی جو ہے سپارش جمہ کھرا دی ہے جی آئی ٹی بنائے جائے گی اور جی آئی ٹی سے ریزلٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا ہی رہا ہے کچھ اچھی انویسٹیگیشن ہوتی ہے لیکن انویسٹیگیشن کے حد تک کام نہیں ہونا چاہیے لوٹا ہوا پیسہ پاکستان کی امانت ہے یہ واقعی میں واپس آنا چاہیے ناظرین اگلا موضوع پروگرام میں شامل کریں گے اور کچھ انٹرنیشنل اخبارات بھی ہم اپنے پروگرام کا بستہ بناتے ہیں آستانہ ٹائمز سے ہم نے آج ایک نیوز جو ہے وہ لی ہے سینٹرل ایشن لیڈرز ہولڈ پرس ایرل سی سمیٹ سنس ٹو تھاوزن نائن اگری ٹو ڈیولپ ایکشن پلان ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینٹرل ایشن ممالک بھی جو ہے وہ پانی کی قلت کے حوالے سے اور جو پانی کے ریزروائز ہیں اس کو مل کر بچانے کے حوالے سے مل بیٹھے ہیں اور آپ اس میں مل بیٹھ کر اس معاملے کو حل کرنا چاہے ہیں آگا اقرار صاحب کیونکہ آپ کا ٹوپک ہے سینٹرل ایشیا تو میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی اس خبر کی تمہیں اسی ڈیٹیلز پر روش بھی ڈالیے گا برکہ جو عرض کی ہیں جو سی کہتے ہیں یہ ایک بیسیکلی لیک ہے دنیا کی چوتھی سب سے بڑی لیکھ ہوتی تھی اس ایمین گلوپ کے اوپر لیکن انیس سو ساٹھ میں جب بر ایک فارمر سویٹ یونین نے سویٹ اگری کلچر ریولویشن اناؤنس کیا تو اس لیکھ سے نہرے نگالی گئی کذاکستان کو اور اسبکستان کی جو کورٹن گروئنگ تھی اس کو بوش کرنے کے لیے اور یہ لیک آخر سکر کی سکر تھی کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ کیشمڈ ایری اس دیکھا ہے وہ ایریڈ لینڈ ہے ٹھیک توٹل جو اپنا ایری کہیں سے اور پانی آتا نہیں ہے جو کاجکستان اسبستان تک پانی ہے وہ جو امودریا ہے وہ اس کا ایک ڈرینیش سسٹم کے طور پر اوپر صرف ارسی میں جاتا ہے اب یہ صرف ارسی دس فیصد رہ گی ہے جو انہیسو ساٹھ میں تھی اور اب پانچ پریزیڈنٹ سنٹر ایشیا تھے تمام نہیں دیں گے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے حال سورت میں آلسی کو بچانا ہے کیونکہ اب دنیا میں یہ پہلے بھی احساس ہو رہا تھا لیکن اب زیادہ اس لیے ہو گیا ہے پانی کے امیر اور اکارڈن تو مائن فرمیشن جو کارٹن گروہ کے لیے بوجھتا پانی پہلے پرام کیا جارہا تھا اس سے آدھا کر دیا گیا ہے اور شاید جو سنٹلیشن میں مالک آٹن گروہ زیادہ ہیں وہ تھوڑا سا کنورٹ کریں گے کسی اور ہیلڈ کے اندر کارٹن کے علاوہ وہ کچھ اور لگانے کوشش کریں گے کارٹن بہت زیادہ جو ہے پانی سکھ کرتی ہے اور اور آپ کے پاس ان کے پاس تیانشن کے علاوہ جو کہ اپنا ماؤنٹین ایریاز ہے ان کے علاوہ اور اسی کے علاوہ ایریٹ لینڈ ان کے پاس پانی کا کوئی سورس ہے کوئی نہیں ہو اور یہ سمیٹھ جو ہے یہ بہت بڑی مثال ہے دوسرے ممالک کے لیے اور بھارت اور پاکستان کے لیے بھی کہ کس طرح مل بیٹھ کر اس تمام طرح ماملے کو حل کرنے کے لیے پوزیٹیوی کوشش کی جاری ہے اس یہ خبر کا ایک اور حصہ ہم پروگرام میں شامل کریں گے انتخاب کے ایڈ نیوز سے کہ انڈین ڈیلیگیشن ارائیف سور انڈیس وارٹر ٹویٹی ٹاکس ناصر گل صاحب جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سنٹرلیشن ممالک کے صدور اس ماملے کی سنسٹیویٹی کو سمجھتے ہوئے مل بیٹھے ہیں کیا پاکستان اور انڈیا اس ماملے کو پاکستان کی جانب سے تو میشہ سے ٹاکس کے لیے انوائیٹ کیا جاتا ہے لیکن بھارت کی ادھرمی یہاں پر بھی ہمیں نظر آتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان دونوں ممالک کے تابی تناظرات کبھی بھی حل ہو پائیں گے دیکھیں ہمیں اچھو میتو رکھنی چاہیے کہ one day we could resolve these issues دیکھیں یہ مارس میں بھی یہ ٹاکس پہلے یہ دوسرا حصہ ہے پہلے نیو دیلی میں ایسی ٹاکس ہوئی تھی لیکن کوئی اتنی پیشرفت اتنی زیادہ نہیں ہے اب پھر یہ ہو رہی ہے اور دیکھیں اس کا کیا کیونکہ پاکستان جو ہے نا برابر جو ہے نا وہ ڈیمز بنائی جا رہے ہیں ڈیمز بنائی جا رہے ہیں اب یہ پاکل دل ڈیم ہے جو کہ نا مین جو نا ایشو بنے گا اس میں پاکستان کا موقف یہ ہے کہ وہ پر اب دیکھیں نا جو پاکستان کے اندر دریاء آ رہے ہیں وہاں پر ہم انڈیا سے کیا ہم ماری تحفوزات ہیں کہ آپ اگر پانی اگر آپ نے سٹور کرنا ہے تو اس میں سپل ویس کی ہائٹ کتنی ہونے چاہیے آپ کپیسٹی کتنی رکھیں گے اور اگر ریکوائیڈ بنچمارک اس کو کراس کرتے ہیں تو ہم پھر تیسرے فریق کی طرف جا سکتے ہیں کہ جو ہمارا کچھ تصویہ کرایا کہ کیا معاملات لیکن انڈیا ہماری غفلے ڈیم بھی اور بھی بہت سارے ڈیم ہیں تقریباً چھے سائٹس ایسی ہیں جس پہ انڈیا کام کر پاکستان ان معاملات کو ان ٹاکس میں لیکن کیونکہ انڈیا کی پاکستان کی طرف بڑی اگریسیو رہی ہے اور وہ وارٹر اگریشن وہ کرتا رہا خاص طور پر پرائم مینسٹر موڈی ان کے جو بیانات پہلے آئے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم ایک بون پانی پاکستان میں جانے نہیں دیں گے کسی صورت بھی تو پاکستان کو ہمیشہ یہ فیر رہتا ہے کہ انڈیا کے ڈیزائن کیا ہے کیونکہ اعتماد نہیں اعتماد سازی ہونی چاہیے وارننگ سسٹم بھی آنے چاہیے انفرمیشن شیئر کرنے چاہیے اگر یہ معاملہ تیہ ہو جائے تو پانی وہ سٹور کرے لیکن اس طرح ہو کہ ہم اس افت نہ ہو اور کبھی جب آپ بلکل آپ پر مسئیبت آئے پانی زیادہ ہو تو پانی سپل ویز کھول لیں پاکستان میں فلڈ آنے خطرہ ہوتا ہے تو ام hopeful کہ انڈیا میبھی یہ اتنی فور سائٹی نیس ہونی چاہیے اور میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ جب وہ یہاں آئیں اور آج میں حلب پاسچیت کا پہلا دور ہوگا تو ان سارے مام کیونکہ یہ پوری مینکین کا معاملہ ہے جتنے بھی لوگ بستے ہیں ان کا معاملہ ہے بھارت خوبیہ کوشش کر رہے پاکستانی دریاؤں پر اعتماد سازی کیا آپ دی اس حوالے سے پوزیٹیف نظر آ رہے ہیں انڈیا کا رویہ ہے وہ پاکستان کے حوالے سے بڑا جا رہا ہے اب تک تین جنگیں ہم سے کر چکا ہے اور اب تک انہوں نے قبول نہیں کیا اب یہ انوائرمنٹ کو پریزرف کرنے کے حوالے سے پوری دنیا میں اس وقت کام ہو رہا ہے اب یہ آپ نے جس خبر کا اشارہ کیا کہ آشت آباد میں ہو رہی ہے کہ وہاں پر سمیٹ ہو اس پر دیکھیں نا کہ وہاں پر سارا ایریا وہاں پر 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 پاکستان میں آباد ہو رہا جس طریقے سے ہماری آباد رہی ہے اس آباد کے بڑھنے سے آرصے کے بعد مردم شماری ہو پاکستان بنا تھا اس وقت ہماری آباد کتنی تھی اور آج 20 کروڑ اور یہ آباد جو ہے جس کناسب سے بڑھتی جا رہی ہے اگلے 20 سال کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان میں مذہب یہ ہے کہ ہماری جو سمجھ دار ممالک ہوتے ہیں وہ اگلے 50 سال 100 سال کی پلاننگ کرتے ہمارے ہاں تو کبھی زندگی میں پلاننگ ہوئی نہیں یہاں پر دن کے حساب پلاننگ ہوتی ہے آج دن ٹپ گئے چلو کوٹ آف جس پہ جائز لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے اصل میں ہماری اپنے پرابلم ستنے زیادہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی بھی چیز کے حوالے سے کوئی دور اندیشی نہیں کی اس کوئی اگر سٹارٹ سے ہی ہم پرپرلی کام کیا جاتا انوائرمنٹ کے حوالے سے جب انہوں نے پہلا ڈائم بنایا تھا اس وقت ہم اس کو پرپلی انٹرنیشنل کوٹ آف جس کیس کو لے کے جاتے تو میرا خیال ہے کہ ہم ان کو روک سکتے تھے لیکن اب اس پرپلی لیکن یہ ہے اس حوالے سے انڈیا کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے لیکن اب کرنے کا کام یہ ہم انٹرنیل جیسے خان صاحب نے درخت کے حوالے سے پلان کیا ہم ہم اپنا پانی ریزرف نہیں کر سکتے بارش ہوتی ہے ہمارا 90% پانی تو ہمیں سمدر میں چلا جاتا ہے تو ہم اپنے ریزرف تو بنائیں یہاں پر وہ پانی مر بارش تو اللہ نے دینی یہاں پر پارش ہوتی ہے تو ہمارے پاس جو دستیاب وسائل ہیں ہم ان پر کوشش کر اپنے پانی جائے جائے اور جیسے کہ یہ ممالک ملک بیٹھے ہیں پاکستان انڈیا کو بھی چاہیے جو انڈین ڈیلیگیشن آیا پاکستان ہمیشہ کی طرح پوزیتیو حوالے سے کہ کوئی باتشیت کے ذریعے کوئی حل اس معاملے کا نکالا جائے گا اگر ہم واشنگٹن پورٹ سے فیس بک بلوک اکاؤنٹ آف میانمار ٹاپ جنرل اور ہیٹ سپیچ کو وضع بنایا گیا کہ ہیٹ سپیچ اور جنرل نفت انگیزی وہ پھیلا رہے ہیں اس وجہ سے ان کے فیس بک اکاؤنٹ بن کر دی گئے دوسری جانب اپنے متحدہ بھی کہتی ہے کہ میانمار فوج کے کمانڈر انچیف تمہیں پانس عالی حدیداروں کا رہنگیا مسلمانوں کی نسل کوشی اور انسانیت سوز مظالم پر عالمی ٹرائل ہونا چاہیے تو دنیا بھر سے تنقید میانمار کی فوج پر کی جا رہی ہے ناسیف گل صاحب کس ورہ دیکھ رہنگیا مسلمانوں کی نسل خشی ہم نے دیکھی ہے اور اس کے بعد جو فیس بک نے اقدام کیا ہے کیا آپ لگتا ہے دنیا سلوٹر 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 یہ پر قیدہ ایک پلین چیز جنگے جب محل پچیس اگست دو دار سترہ میں یہ واقعہ تب شروع ہوتا جب آرمی نے اٹیک کیا تھا ان کی سیٹلمنٹ پر ان کی جو آبادیاں تھی اس کے پہلے کچھ پولیس سٹیشن پر روانگیا جو ملیٹنس تھے انہوں نے حملے شملے کیئے تھے اچھا اس کے پاس وہ رکے ہی نہیں تک سات ہزار انہوں کتلے عام کیا اور خواتین کی بہت سارے چائل بہت سارے کیسے سامنے آئے اس کے بعد پھر ایگزیڈس ہوا اور سات لاکھ کے قریب لوگ اچھا یہ ماملہ کیا ماملہ یہ کہ ان کو سٹیزن شپ کا میار وہ ان کو سٹیٹس نہیں دیتے وہ اصل وضاء ہے وہاں کہ بودھسٹ اور جنرل وہ ایک طرف ہیں بودھسٹ چاہتے ہیں کہ یہ بنگلہ دیشی یہ ہمارے ہیں ہی نہیں برما تو پرانا نام میام مر میام مر کے سٹیٹس نہیں ہیں ان کو وہ سٹیٹس نہیں مل سکتا پھر ان کو جس نسل کوشی کی اس کا بقاعدہ موجود ہے تو یہ بھی کہ جنگی جرائم کے مقدمات وہ سطح پر فیس بک اکانٹ آپ نے بلک کہ تو وہاں پر یہ تصل چل رہی ہے دیکھیں دنیا میں آج بھی نسل پرستی کس ترا ہے قائم جس کو ہمارے نبی نے چورہ سو سال پہلے ختم کیا کہ کسی حجمی کو کسی کوئی برطری آسل نہیں لیکن یہ ریس جو ہے نا وہ آج بھی میٹر حضور کو معلوم تھا کہ یہ کیا پورس ہے آج وہ کام کر رہی ہیں بلکہ ایکس ٹرمین وہ کر آنسل سوچی آلوی شورت یافتہ ان کی لیڈر ہیں لیکن وہ بھی اس معاملے میں اپنے آنچے بند کیے بیٹھ ہیں اور ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑی ممالک عالمی طاقتیں جو کسی بھی ملک پر پابندی لگا دیتی ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے یا ذاتی انات کے پیچھے ایسے میں وہ بھی خاموش نظر آتی کیونکہ معاملہ مسلمانوں کا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یونیٹی نیشن اور فیس بوک کتنے منافق ہیں میں لفظ معذرت کے ساتھ یوز کر رہا ہوں کہ آج ان کو یاد آیا ان کے فیس بوک اکانٹ چون ان کو پکڑتی کیا انسانی مسلمانوں کو جس طریقے سے زبا کیا گیا وہاں پر جس طریقے سے معصوم بچوں کو زبا کیا گیا جلایا گیا زندہ جلایا گیا سوشل میڈیا نے اور پورے دنیا کا میڈیا چیخ سے بولا تھا کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے اس ہے اس کو یونیٹڈ نیشن کو اس وقت اپنی پیس فورس کو بیجنا چاہیے تھا جب یہ ظلم ہو رہا تھا جو کام چارٹر ہے اس پر کام کریں کہ آپ اتنا ظلم کر رہے ہیں اس چیزوں کو آپ پرپرلی لکھے جائیں میں تو سمجھتا کہ یہ ایسے پورا لیکن اس کو پورا انویسٹی گیٹ ہونا چاہیے اور جو لوگ اس میں انوال ہیں اس دینو سائیڈ میں ان کو سزار ملی پاس طاقت ہے کہ وہ اس کو کرتے کے پروائیڈ کہ جو حکومت ہے وہ ساتھ دیتی اندی انیس سو اکاسی میں ایک بل پاس ہوا جس کے بعض روہنگا مسلمانوں کی جو ایڈنٹی ختم کرتی گئی جی نو مور سی دیزن آف میامر اور فارم برما جب تک کارون ختم نہیں کیا جائے گا ان کے ساتھ ظلم ہے وہ جائے گا کیونکہ وہ ان کی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے یہ سب سے بڑا ایک ہیمن کرائیسز ہے یہ سب سے بڑا ہیمن کرائیسز ہے اس کے اوپر بات ہی نہیں کر رہا جہا تک بات ہے فیس بک کی جو انہوں نے ایکشن کیا وہ بلکل آسل صاحب نے ٹھیک کہ انہوں نے اب کیوں کیا اسی دی کیا کہ ایو این میں بات ہو رہی ہے کہ سوشل میڈیا کو ہیمن جنرل سائٹ کیلئے استعمال کیا گیا ہے یہ بہت خطرنا بات ہے یہ انسائٹ کرنا سوشل میڈیا کے انسانوں کو زبا کرنے کے لیے یہ اپنے بچانے کے چکروں میں بات کم آئے کیونکہ اپنے این میں بات ہو رہی ہے اس لیے انہوں نے ایک ایکشن کیا چلے کامل کاؤٹ بند جاتے لیکن بہت آسل نے کہی ہے کہ جب وہ انسائٹ دے رہے تھے اپنا سوشل میڈیا سے تب ایکشن کیوں نہیں کیا ایکشن بہت دیر سے لیا گیا ہے اور صرف اتنا ایکشن لینا کافی نہیں ہے فائم ہوتا ہے تو بھی چاہیے کہ آگے بڑھتر اپنا کردار اس معاملے میں ادا کرے پانچ آخری موضوع پروگرم میں شامل کریں گے انتخاب اور اسلامت دنیا سے ہمیں پیار ہے پاکستان سے یوم دفاع کے خلاف جو بات کرتا ہے جو سوچتا ہے ہمیں اس کو بلکل کنٹرڈٹ کرنا ہے اور جس طرح چودہ اگست پاکستان نے منایا ہے ہمارے ایک ریڈر نے کہا تھا کہ نہ منایا جائے اور لوگوں نے اتنے پرجوش طریقے سے منایا ہے کہ چودہ اگست گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا تھا اور ہم اس دفاع امید کرتے ہیں کہ پورا پاکستان ہمارے بچے بچے یوم دفاع کو ان شہداء کو خراج تحسین پیش کریں گے جنہوں نے اس ملک کے لئے آپ کے اور میرے بچوں کی خاطر اپنی جانے قربان کی ہم انہیں سلیوٹ ماریں گے اور جو خوش ہو سکتا ہے اخلاقی اور ہر طرح کی ان کے ساتھ جو ہے امجججیتی کا ادھار سب سب بچے ان کے قربانی کو عزت دیں گے ناسر گل صاحب بہت بڑا نمبر ہے جو پاکستان نے دشتگردی کی جنگ میں قربانیا دی ہیں پاکستان نے اپنے دفاع جو بار is the best option اور پاکستان 47 میں بنا 65 کا جو ایوان تھا وہ اکس کی حسنی جو بھارت کہتا تھا یہ نہیں چل پائے گا بہت سائی لوگ کہتا تھا یہ نہیں جب پیسیت میں اسے لکارا تو ہماری قوم اس سرہ کٹھی اس کو شاید اپنا وہ پہچان ملی جو پہلا جو جو کرتی ہیں جو اپنے جو سوزانیٹی کو اپنی تک اس کو دور کرتی ہیں یہ معاملات بہت اہم ہیں ہماری قوم کو یگزا کرنے کے لیے یہ پھر موقع ہے ہم ایک بہت کم ہے پاکستان سے انوان بہت خوبصورت رکھا گیا پاکستان سے محبت کا ثبوت دیا سپاہی مقبول حسین صاحب نے بھی انتقال کر گئے میں چاہوں کہ ان کے لئے آپ کچھ الفاظ سنیں ایک ایسا شخص جس نے تیس سال گزارے انڈیا کی ایک ظلم و ستم میں زبان نہیں کھولی بات یہ ہے اور آخری میں بات ہوگا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم پاکستان کے قوم نے پاکستان کی عام فورس نے اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے پاکستان کی جانب کوئی میلی آنکھ سے دیکھنے کی جورت نہیں کر سکتا بڑھیں گے شیزار صاحب کی جانب ان سے پہلے تو شہدار کو اور یہاں بھی شہدار پاکستان کو شہدار کو میں نے عید پہ شیر کہا تھا کہ آج ان کو گلے لگاتے ہیں عید برڈر پہ جو مناتے ہیں اور ہمیں وہ جاگتے ہیں تو ہم آرام کی نیز ہوتے ہیں یہ جار رکھنا چاہیے پوری قوم کو اور میں سمجھ ہوں کہ جو پاکستان کا دشمن ہے جو ہماری پاکستان محبت کرتا ہے اس حوالے سے تمام اناثر جو ایک پیش پر ایک پیش پر ہمیں نظر آتے ہیں اور جو آزادی کے حوالے سے کہتا ہے کہ پاکستان بھی جسون کر دیتے ہیں تو ناظرین یہ تھا آج کا پرگرم آقا اقرار حالون صاحب ناظرین جل صاحب آسرین رانا صاحب موسیقی موسیقی